رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 پارے کی تقصیر اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے 28 پارے سورہ مجادلہ سے شروع ہو رہا ہے ابتداء اس طرح ہے قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَا دِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَا وَرَكُمًا کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے ہمارے نبی آپ سے آ کر جھگڑا کرتی ہے اور اللہ سے شکوہ کرتی ہے اور اللہ تم دونوں کی باتوں کو سن رہا ہے یہاں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے ایک صحابیہ ہے حضرت خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر عوث ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں حضرت عوث ابن سامت نے غصے میں آ کر کے اپنی بیوی خولہ بنت سالبہ سے زہار کر لیا زہار کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے زمان جاہلیت میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ انت علیہ کا زہر امی تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح اگر کوئی ایسا کہہ دیتا تو بیوی ماں ہو جاتی تھی تو اس کے نکاح سے نکل جاتی تھی اس کو کہتے ہیں مسئلہ زہار پہلے سے یہ جاہلیت کی رسم چلی آ رہی تھی کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے اگر یہ جملہ کہہ دے انت علیہ کا زہر امی تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو وہ ماں ہو جاتی تھی اس کی نکاح سے نکل جاتی حضرت عوث ابن سامیت نے غصے میں آ کر کے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالیہ انہا سے زہار کر لیا غصے میں کہہ دیانت علیہ کا زہر امی تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے اب حضرت خولہ کو مسئلہ معلوم ہے کہ زمین جاہلیت کی تو یہ رسم آ رہی ہے کہ ایسا کہنے سے بیوی شہر سے جدہ ہو جاتی اب انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا اس بارے میں کوئی ابھی حکم اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا آپ نے پرانی رسم کے مطابق یہ کہہ دیا کہ جب تیرے شہر نے تُس سے کہہ دیا انت علیہ کا زہر امی تو تُس کی ماں ہو لی تو اس کے اوپر حرام ہو گئی چلی جاتی پھر اس کے بعد پھر آتی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتی قد سمی اللہ قول اللہ تی تجا دیلو کہا ہے ہمارے حبیب ہم نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے جھگڑا کرتی بہت بڑی صحابیاں ہیں حضرت خولہ بنت سالبہ بہت بڑی صحابیاں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلیفہ دوم جن کے روب و دبدوے کا عالم یہ تھا کہ شیطان جس گلی میں آپ داخل ہوتے ہیں اگر شیطان گلی کی دوسری طرف سے گھستا تو اس گلی میں سے نکل جاتا تھا یہ روب و دبدوے کا عالم تھا صحابے کرام کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں آپ اچانک ایک بڑیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی ادھر آو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپچا پھر اس بڑیہ عورت کے سامنے کھڑے ہو گئے کہا کہ خلیفہ بنے پھرتے ہو اللہ کا خوف ہے کچھ دل میں اپنی ریایہ کا خیال رکھتے ہو کی نہیں ان کے دکھ سکھ کا کچھ خیال ہے کی نہیں دنیا بھر کی داٹھ پھٹکا اور حضرت عمر سر جھکائے سن رہے ہیں دیگر جو آپ کے ساتھی تھے وہ یہ ماجرہ دیکھ کر کے بہت پریشان ہوئے جب وہ عورت چلی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب یہ لوگ آئے اور کہا کہ امیر المومنین وہ کون سے بڑیہ تھی اتنا آپ کو ڈاٹھ پھٹکا رہی تھی ہم لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا اور آپ کچھ بول بھی نہیں رہتے تو حضرت عمر نے کہا کہ خولہ بنت سالبہ ہیں ان کی بات تو اللہ نے عرش کے اوپر سن لی عمر کو کیا مجال کے ان کی بات چپ چپ کھڑے ہو کر کے نہ سنتا کیسے صحابہ تھے اللہ کیسے لوگ تھے کیسا ہمارے حکمرہ تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ وہی صحابہ ہیں حضرت خولہ بنت سالبہ یہ بار بار آ کر کے جھگڑا کر رہی ہے نبیل اے اللہ کے رسول کس تو اس سلسلے میں آپ باہر فرمائے میں بہت پریشان ہوں میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں اگر میں دست بردار ہو جاؤں تو بچوں کی زندگی خراب ہو جائے گی اور اگر میں بچوں کو اپنے پاس رکھنوں تو کھلاؤں کیا یہ دو دو پریشانی ہیں میرے ساتھ اگر میں اپنے بچوں کو اپنے شہر کے حوالے کر دوں دست بردار ہو جاؤں تو بچے خراب ہو جائیں گے بچوں کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا اور اگر میں بچوں کو اپنے پاس رکھنوں تو میں تو غریب ہوں کام کرنے کے لائق نہیں ہوں مکھیلہ ہوں بھی کیا اللہ سے شکوہ کرتی وَتَشْتَقِيْ لَاللَّهُ اللہ سے شکوہ کرتی اور پورے مدینہ والوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ بڑھے اور بڑھیا کی چل رہی ہے اور یہ بڑھیا بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا جا کر جگڑا کرتی ہے اور ابھی کوئی مسئلہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے اس مسئلے کا حل نہیں آیا کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیتِ زہار نازل فرمائی کہ جو لوگ اس طریقے کا جملہ اپنی بی بی سے کہہ دیتے ہیں انتِ علیہ قضارِ امی تو یہ کہنا بہت بڑا گناہ ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ تین کاموں میں سے ایک کام کر لے تو اس کی بی بی اس کے اوپر حلال ہوگی ورنہ نہیں تب تک وہ اپنی بی بی کے قریب نہ جائے وہ تین چیزیں کیا ہیں جن میں سے ایک کام کر لے تو بی بی حلال ہو جائے گی ورنہ وہ حرام رہے گی ایک تو ایک غلام آزاد کرنا اس وقت غلام بہت مہگے آتے تھے دوسرے پہ در پہ دو مہینے کے روزے فسیام شہرینی متتابعین پہ در پہ دو مہینے کے روزے یہاں تک کہ کسی آدمی نے اگر پچاس آٹھ 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 آمن روزے رکھ لیے یا انسٹھ روزے رکھ لیے بیچ میں ایک چھوڑ دیا تو پھر سے شروع کرو فسیام شہرینی متتابعین ایک روزہ چھوٹ گیا تو دو مہینے کے روزے گئے پھر سے روزے رکھو ایک روزہ بھی چھوٹنا نہیں چاہیے پہ در پہ روزے رکھو پہ در پہ دو مہینے کے روزے اور اگر یہ کام بھی نہ کر سکو غلام آزاد نہیں کر سکتے دو مہینے پہ در پہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو تیسرا کام کرو ایک پوری بارات کھلاو فیتعام ستین مسکینہ ساٹھ غریبوں کو کھانا کھلاو اب ساٹھ غریبوں کو کھانا کھلانا بولو تو کئی دیکھ چاہنا ان کو کھلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوصب نے سامیت کو بلایا کہا کہ مسئلے کا حال اللہ کی طرف سے آگیا ہے بڑے خوش ہوئے بڑھے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا مسئلے کا حال آیا ہے کہا کہ ایک غلام آزاد کرو کہا کہ اللہ کے رسول میں اتنا غریب ہوں میری بی بی گھر میں کام کرتی ہے میرے پاس غلام کہا ہے کہ میں آزاد کروں میرے پاس طاقت نہیں کہ غلام خرید کرے گا آزاد کہا کہ تو پہ در پہ دو مہینے کا روزہ رکھ کہا کہ اللہ کے رسول بدن میں ہڈیوں میں گودہ ہی نہیں رہ گیا ہے کہا کہ اگر دو مہینے کے پہ در پہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلاتے کہا کہ اللہ کے رسول ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلانے پر بھی میں قابر رہے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کیا خبر بھیجوائی کی کچھ اگر ہے گھروں میں تو میرے پاس بھیجو تو کسی ام المومنین کے پاس کہیں سے تحفے میں ایک ٹوکرہ خجور کا آیا ہوا تھا وہاں سے خبر آئی کہ اللہ کے رسول ایک ٹوکری خجور کی ہمارے پاس ہے کہا کہ میرے پاس بھیجوائی دو آپ کی ایک زوجہ متحرہ نے خجور کی ٹوکری آپ کے پاس بھیجوائی دی آپ نے وہ خجور کی ٹوکری عوصب نے سامت کے حوالے کی اور کہا کہ لے جا اسی خجور کی ٹوکری کے اندر جو خجور ہیں غریبوں میں بانٹ دے انہوں نے کہا خدا کی قسم پورے مدینے کے اندر مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے کہا چٹو لے جا تو ہی کھا لے تو یہ حضرت عوص ابن سامت ہے یہ واقعہ سور مجادلہ کی اتدامے اور اس کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے یہ مسئلہ ہے حضرت خولہ بن تسالبہ اور حضرت عوص ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ آج بھی اگر کوئی آدمی یہ جملہ اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے انتہال یہ قضار امی تو ان تینوں میں سے کوئی ایک کام اسے کرنا ہوگا اور اگر کوئی آدمی رمضان شریف میں دن کے اندر بیوی سے مقاربت کر لے تو یہی کفارِ زہار دینا پڑے گا یا تو یہ غلام کو آزاد کرے یا ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلائے یا پائے در پہ دو مہینے کے روزے رکھیں اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے نجوہ کا مسئلہ حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تین آدمی کہیں پر ہوں تو دو آدمی اٹھ کر الگ جا کر کانا پھوسی ایک گوسرے سے نہ کریں اس اکیلے آدمی کو چھوڑ کر کے اس لیے کہ وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف یہ دونوں کچھ باتیں کر رہے ہیں اور ایک مومن کے دل کو تکلیف پہنچے گی لہذا تین آدمی اگر ہیں تو دو آدمی الگ اس کو اکیلہ چھوڑ کر کانا پھوسی نہیں کر سکتے ہاں تین سے اگر زائد ہیں تو کچھ مزائقہ نہیں ہے بات کر سکتے ہیں دو آدمی اٹھ کر کے کہیں جا کر کے لیکن اگر تین آدمی ہو تو دو آدمی اٹھ کر کے ایک دوسرے سے کانا پھوسی نہیں کر سکتے یہ مسئلہ نجوہ کا ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے یہ مسئلہ یہاں بیان کیا گیا ہے اور حدیث پاتھ میں اس کی شرح ہے حضرت عبداللہ میں مصود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر تین آدمی ہو تو دو آدمی اٹھ کر کے آپس میں کانا پھوسی نہ کریں اس لیے کہ تیسرے مومن کو تکلیف ہوگی اس کے بعد مجلس میں بیٹھنے کے آداب بیان کیا جا رہے ہیں مجلس میں بیٹھنے کے آداب یہ ہیں جیسے کوئی دینی محفل ہے جمعہ کے دن محجد میں بیٹھنا ہے اور امام کا خدمہ سننا ہے تو مجلس میں بیٹھنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ اے ایمان والو جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلس میں ذرا کشاتگی پیدا کرو تو تم کشاتگی پیدا کرو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا کہ مجلس میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو تو اس کو اٹھا کر کوئی اس کی جگہ نہ بیٹھے مجلس میں کوئی بیٹھا ہو تو اس کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے جو جہاں بیٹھا ہوا ہے بیٹھے رہنے دوں اور کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے اپنی جگہ نہ دے ہاں اگر کوئی کمزور آدمی ہے بڑھا آدمی ہے تو ایک جوان آدمی کھڑے ہو کر کے اسے اپنی جگہ دے سکتا ہے مگر کوئی آدمی اس کو اس کی جگہ سے کھڑا کر کے اس کی جگہ نہ بیٹھے اور مجلس میں جب لوگ زیادہ ہوں تو ذرا کھل کر بیٹھنا چاہیے مجلس تنگ ہو تو کھل کر بیٹھنا چاہیے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو بیٹھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو کوئی دکت نہ ہو وہی مسئلہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے مجلس کے آدھا بیان کیا جا رہا ہے اگر کشادگی پیدا کرو گے دوسرے کو بیٹھنے کی جگہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کشادگی پیدا کرے گا اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے فرمایا گیا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو آپ نہیں پائیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہوں یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے کبھی بھی مومن اس سے دوستی نہیں رکھے گا ولو کانو آتا ہوں مگر تو اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو باپنا ہوں اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو وعیخوان ہوں اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو وعاشی رات ہوں اس کے خاندار کے لوگ کیوں نہ ہو در حقیقت اس آیتِ کریمہ میں کچھ صحابے کرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں دیکھئے حضرتِ عباعدہ ابو عباعدہ ابن الجرہ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیارے صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین الامت کے خطاب دیا امت کا امین آپ نے ایک نماز میں اعلان فرمایا کہ آج میں ایک شخص کو امین الامت امت کا امین بولنے والا ہوں حضرتِ ابو بکر اس انتظار میں ہیں کہ شاید مجھے امین الامت کا خطاب ملے حضرتِ عمر اس انتظار میں ہیں کہ شاید زبانِ وحی ترجمہ سے میرے لیے امت کے امین کا لقب جاری ہو لیکن یہ لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ جو کی اسلام کے ایک بہت بڑے جرنل اسلام کا ایک بہت بڑا فاتح اسلام کا ایک بہت بڑا کمانڈر انچیف ہے حضرت خالد ابن ولید کے تک کر گئے ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خطاب دیا کہ آپ امت کے امین ہیں یہ وہ صحابی ہیں انہوں نے میدانِ بدر کے اندر اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کیا تھا اپنے مشرق باپ کو اور یہ بتا دیتا ہے اسلام کہ جو خون کا رشتہ ہے ایمان کا رشتہ اس سے بدرجہا انچا ہوتا ہے خون کا رشتہ الگ ہوتا ہے ایمان کا رشتہ الگ ہوتا ہے حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ کا وہ مقام ہے کہ انہوں نے ایمان کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ نہیں دیکھا کہ میرے مقابلے میں میرا باپ ہے اپنی تلوار سے اپنے باپ کی گردن کار دی ہے اور یہی نہیں بلکہ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ اس کے باپ جو ہیں وہ مشہور منافق عبداللہ ابن عبی جو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا رہتا تھا یہ وہی آدمی ہے جس نے تحمت لگائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تو کہو کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات میں کہ حضرت عائشہ معصوم ہے حضرت عائشہ صدیقہ ہے حضرت عائشہ طاہرہ ہے سورہ نور میں دس آیت مسلسل حضرت عائشہ کیلئے اُتری یہ حضرت عائشہ کی فضیلت کے لئے کافی ہے اور قیامت تک آپ کی عصمت کے بارے میں مومنین ان آیتوں کی تلاوت کرتے رہیں گے ایک کی وجہ سے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب بھی ذکر کرتا ہوں تو ان کو صدیقہ کا احناد بولتا ہوں اس لئے کہ اللہ نے ان کی بارات میں دس آیت قرآن حقیم میں ذکر کے اور مومن قیامت تک ان دس آیتوں کی تلاوت کرتے رہیں گے جو حضرت عائشہ کی بارات کو ظاہر کرتے ہیں یہ بھئی آدمی ہے جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تحمت لگائی تھی جزیں نہ کی ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے آپ تو ایک انساری اور ایک مہاجر دونوں آپس میں لڑ پڑے تو اس پر عبدالعیب نے بہت خطا ہوا کہا کہ یہ تو ایسے ہوا کہ کتے کو کھلاو اور کتا اسی کو کٹ لے اور مدینہ پہنچنے تو عزت والا زلت والے کو عزیز جو ہے زلیل کو باہر نکال پھیکے گا یعنی عزیز اپنے آپ کو کہا اس نے کہ میں عزیز ہوں عزت والا ہوں اور نبی کو اس نے زلیل کہا زلیل کو نکال کر گئے مدینہ سے باہر کر دے نبی کو اس نے زلیل کہا زلیل نہیں بلکہ عزل لکا عاز کا اپنے آپ کو بہت 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 عزت داروں اور نبی کو عزل لکا یہ بات جب حضرت عبداللہ کو معلوم ہوئی تو مدینہ کے گیٹ کے اوپر کھڑے ہو گئے جہاں سے لوگ مدینہ کے اندر داخل ہو رہے تھے سارے لوگ جب اندر داخل ہونے لگے ان کا باپ جب ان کے پاس آیا کہا کہ خدا کی قسم میں تجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا خدا کی قسم میرا نبی عزیز ہے اور تُو زلیل ہے تُو بہت بہت زلیل ہے اور میں تجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ میرا رسول اجازت نہیں دیتا ہے تجھے مدینہ میں داخل ہونے کی نبی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم آئے دیکھا کہ باپ بیٹا دونوں جھگڑ رہے ہیں اور بیٹا بہت غصے میں ہے تاکہ کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول اس نے آپ کے بارے میں جو بات کہی اس سے میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی ہے میں اپنے باپ کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا نبی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جانے دو چھو نبی کی نے جب اجازت دی تک بیٹے نے اپنے باپ کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی اس کے بعد آپ کے پاس آئے حضرت عبداللہ کہا کہ نبی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رسول مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے اگر آپ اجازت دے تو میں اپنے باپ کا سر کٹ کر آپ کے قدموں بلا کر رکھ دیتا ہوں یہ محبت کہا پیار تھا کہ ایسا چاہا ہے صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چاہت نہ ہوتی تو اللہ احسان نے جیتا تھا نبی کے اوپر کہ نبی کے اوپر احسان جیتا اللہ نے دسویں پارے کے اوپر کہ اے نبی میں احسان جیتا ہوں تمہارے اوپر کہ تم کو ہم نے ایسے لوگ دیئے صحابہ جیسے انسان دیئے جنہوں نے تمہارے کاز کو آگے بڑھایا جان دے کر مال دے کر دامے درمے سخنے اپنی آبرو کو خطرے میں ڈال دیا اپنے ناموس کو خطرے میں ڈال دیا آپ کے لئے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اللہ اکبر یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم تم پر احسان جیتا رہے ہیں بتائیے جن لوگوں کی وجہ سے نبی کو اوپر اللہ احسان جیتا ہے ان کا مقام کیا ہوگا ان کے مرتبے کے لئے تو حضرت ابو بہدہ ابن الجرہ نے اپنے مشرق باپ کو قتل کیا اور ولو اپناہم و اپناہم چاہے وہ بیٹے ہوں چاہے وہ بیٹے ہوں حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ اگر میرا بیٹا عبد الرحمن میرے تیر کی زد میں آ گیا میرے تلوار کی زد میں آ گیا تو میں اپنے بیٹے کو قتل کر دوں گا اپنے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کر دوں گا یہ تو ایسا ہوا کہ وہ عبد الرحمن ابن عبی بکر آپ کے تیر کے نشانے پر نہیں آئے تلوار کی زد میں نہیں آئے ورنہ حضرت ابو بکر نے پورا تہیہ کر رکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو قتل کر دوں گا اس لئے کہ میدان بدر میں مشرقین کے ساتھ آئے تھے بعد میں ایمال لائے وہ اور وہ اخوان ہم چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہو حضرت مصاب ابن عمر یہ پہلے مبلغ ہیں جو مکہ سے مدینہ بھیجے گئے اور انہیں نے مدینہ میں تبلیغ کی مصاب ابن عمر انہوں نے اپنے بھائی عبید ابن عمر کو سگے بھائی کو میدان بدر میں قتل کیا بتائیے آدھ دل گردہ رہا ہوگا ایک بھائی نے ایمان کی محبت میں ایک بھائی کی گردن قائم دی یہ ہے ایمان کا رشت یہ ہے ایمان اور یہ ہے ایمان کے قدر و قیمت حضرت مصاب ابن عمر نے اپنے سگے بھائی عبید ابن عمر کو قتل کیا میدان بدر کے اندر تو وَإِخْوَان او اشیرتہم حضرت عمر نے اپنے خاندان کے کئی لوگوں کو قتل کیا تو اشیرتہم سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ مون سب کی تحسین فرمائی ہے ان سب کو سراح ہے ان کے ایمان کی توسیق کی ہے اس کے بعد سورہ حشر شروع ہوتی ہے سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نشات فرمایا والذین تببوا ادار والایمار من قبلیم یحبون من حاجر الہین آگے فرمایا کہ اگرچہ وہ محتاج ہوں مگر اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہوں اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو تلہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں موجود تھے جس محفل میں ایک شخص آیا اور اس نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میں دور سے آیا ہوں میں بھوکا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کیا خبر بجوائی کہ کچھ کھانے کو تو بھیز دو سارے گھروں سے یہ خبر آئی کہ گھر میں اللہ کی برکت ہے کسی کہا کچھ نہیں تھا آپ کی نو محت المومنین آپ کی نو بیمیاں امت کی مائیں نو گھروں میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا آپ نے ہر جگہ پتا کروایا لیکن سب کے ہاں سے یہ خبر آئی کہ گھر میں اللہ کی برکت ہے کچھ بھی نہیں تو آپ نے اعلان فرمایا کہ کون ہے وہ جو اس مہمان کو میرے مہمان کو لے جا کر کے اپنے گھر پیٹ بھر کھانا کھلایا اللہ اس کے اوپر رحم کرے یہ اللہ اس کے اوپر رحم کرے حضرت ابو تلہان ساری کھڑے وہ کہا کہ اللہ کا رسول آپ کے مہمان کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں حضرت ابو تلہان آئے اور انہیں بیو امی سلم سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہیں چھپکے سے پوچھا کہا کہ وہ بچوں کے کھانے کے لیے تھوڑا سا رکھا ہوئے اگر بچوں کے کھانے کے لیے رات میں کچھ نہیں رہا تو رات بر سونے نہیں دیں گے بھوک سے بچے تڑپیں گے سونے نہیں دیں گے خود نہیں سونے ہم کو بھی سونے نہیں دیں گے تو حضرت ابو تعالیٰ نے کہا کہ بچوں کی بات بات میں دیکھیں گے اللہ کے رسول کے مہمان کی مہمان نوادی کا میں نے وعدہ کر لیا ہے تو بچوں کا کھانا اس کے سامنے رکھ دیں گے اور ہم لوگ دفدستر خان پر بیٹھیں گے تو بطی اجھا دیں گے چراغ اجھا دیں گے چراغ گل کر دیں گے تاکہ مہمان اندھیرے میں پیٹ بر کھانا کھا سکے ہم لوگ صرف ہاتھ وغیرہ آگے بڑھاتے رہیں گے بلکہ کھانا نہیں کھائیں گے اس طرح اللہ کے رسول کے مہمان کا انہوں نے پیٹ بڑھا جب صبح فجر میں یہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے جب مسکرائے دیکھیں نبی کے چہرے پر تو حضرت ابو طلح آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو طلح تمہارے لئے آیت اتریئے وَيُفِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهُ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَازَتُو حضرت ابو طلح روپڑے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لئے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے کہا کہ رات میں جو کچھ ہوا اللہ نے مجھے بتا دیا جبرائیل ابی آئے تھے ہی آئت لے کر کے اسے پتایا چلا کہ کیا ہوا تھا جبرائیل نے آ کر نبی کو بتا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلح کو بتایا کہ رات میں جس طریقے سے تم لوگوں نے اپنا چراب بجھا کر کے میرے مہمان کا پیٹ بھرا اللہ تعالیٰ تمہارے اس عدہ سے بہت خوش ہوا اور چراب بجھانے پر اللہ کو ہسی آگئی اللہ کو ہسی آئی اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ہستا بھی ہے اللہ ہستا بھی ہے یہ حدیث سے ثابت ہے تو یہ واقعہ حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسلک ہے اس کے بعد سورہ ممتہنہ شروع ہوتی ہے سورہ ممتہنہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ منع نہیں کرتا کہ جو غیر مسلم تم سے لڑائی نہیں کرتے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ان کے ساتھ انصاف کرنے سے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کافر ہیں جو مشرق ہیں اور جو نون مسلم سے اگر وہ آپ کو ستاتے نہیں آپ کے ساتھ مل جل کر کے رہتے ہیں تو اسلام آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ اس غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کریں اس کے ساتھ اچھا برطاو کریں بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کریں کوئی کسی پریشانی میں مقتلع ہو تو اس کی پریشانی کو دور کریں اس آیتِ کریمہ کے پس منظر میں ایک روایت ہے حضرتِ اسمہ بنتِ عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ ہے تو حضرتِ اسمہ بنتِ عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے مسئلہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول میری ماں ہے مشرقہ ہے اب اس شرق سے انہوں نے توبہ نہیں کیے میرے پاس آئی ہیں میں ان کے ساتھ کیا کروں وہ تو شرق کرنے والی وہ تو کفر کرنے والی ہیں اور میرے پاس آئی ہیں تو میں کیا کروں کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسنِ سلوک کر مجھے اس کا سلام ملے گا اس کا مطلب ماں مشرقہ ہو ماں کافرہ ہو تو بیٹے کو اور بیٹی کو اس کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا چاہئے اسلام اتنا فراخ دل ہے اسلام تنگ دل نہیں ہے وہ تو اجازت دیتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے کہ تمہارا پڑوسی اگر نون مسلم ہے تمہارا پڑوسی اگر کافر ہے تمہارا پڑوسی اسلام کو نہیں مانتا تب بھی وہ تمہارا پڑوسی ہے تمہاری ذات سے اس پڑوسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہئے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آتنگ واد کو سکھاتا ہے اور اسلام کو ماننے والے آتنگ وادی ہیں تو اس آیتِ کریمہ کے کیا مطلب ہوگا اس آیتِ کریمہ کے کیا مطلب ہوگا اسلام تو کہتا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی آپ کا غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو اس کے دکھ درد میں شریک رو اس کی پریشانی کو دور کرو اور اپنی ذات سے اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دے اس کے بعد حضرت امیمہ بنت رقیقہ کی ایک ربا ہے جو ابن ماجم میں بھی اور نصحی میں بھی ہے یہ آیت کریمہ جو میں ابھی سور ممتحنہ کی بتانے جا رہا ہوں کہ یا یوہن نبی اذا جاک المومنہ تربہ یہ نہ تھا اے نبی جب مومنہ عورتیں آپ کے پاس آئیں بیعت کرنے کے لیے تو آپ انہین چیزوں پر بیعت لیجئے کہ وہ شرک نہیں کریں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ جس طرح مرد شرک سے دور رہے اسے عورتیں بھی شرک سے دور رہے اس لیے کہ خاص طور سے عورتوں سے بیعت لے کر کے ان سے یہ اہد لینا کہ شرک نہیں کریں گے اس کا مطلب مردوں سے زیادہ عورتوں میں شرک کی بوباس پائی جاتی ہے یہ جلدی کفر اور شرک میں مطلع ہو جائے کرتی ہیں لہذا عورتوں کے شرک اور کفر کے بارے میں درہا محتاط رہنا چاہیے یہ خود اپنا عقیدہ گربر کر لیتی ہیں اور اپنے شہر کا بھی عقیدہ گربر کر دیتی ہیں تو یا یوہن نبی جیدہ جاک المومنہ تربہ یا نکال اللہ عشر نے بلیش ہے تو آپ انہین چیزوں پر ان سے بیعت لیجئے ہم کونسی چیز پر شرک نہیں کریں گے چوری نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے بہتان نہیں لگائیں گی اور یہ یہ چیزیں نہیں کریں گے حضرت عمیمہ بن تروکہ کا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئیں بیعت کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انہی چیزوں پر بیعت کی اس کے بعد ان عورتوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو ایسے ہی بیعت لے رہے ہیں کیا آپ مسافہ نہیں کریں گے جیسے آج کل پیر ہوتے ہیں مردوں سے مسافہ کرتے ہیں مرید بنانے کے لیے اور عورتوں کو مریدہ بنانے کے لیے ان سے ہاتھ ملاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک متحر طاہر اور معصوم نبی یہ فرما رہے ہیں کہ ماں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا بیعت کے لئے پیر کوئی اجادت مل گئی ہے کہ عورتوں سے مسافہ کریں نبی مسافہ نہیں کر رہے بیعت کے لئے لیکن یہ آج کل کے دھونگی جو پیر ہیں یہ عورتوں سے مسافہ کرتے ہیں ان کو مریدہ بنانے کے لیے در حقیقت ان قرآن حکیم بولتا ہے کہ یہ سوان اور جو انہوں نے دھونگ رچہ رکھا ہے یہ در حقیقت دینداری کی آر میں دکانداری چالو کیے ہوئے ہیں اسلام میں اجنبیہ سے مسافہ کا کوئی تصور نہیں ہے اور بیعتیں تو ہی ہیں ایک بیعت ہوتی ہے شرعی جو نبی کے ہاتھ پر ہوتی تھی یا یہ ہے یا یہ نبی ہیدھا جا کر مومنہ اے نبی جب آپ کے پاس مومنہ ہوتا ہے تو بھائی ہے نکا تو آپ بیعت لیں ان سے تو ایک بیعت تو نبی کے ہاتھ پر اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں کے قامت تک لہذا وہ بیعت تو ختم ہو گئی دوسری بیعت ہے سیاسی جو خلیفہ کے ہاتھ پر ہوتی ہے تاکہ امت کا شیرہ دل انتشر رہا ہو ان دو بیعتوں کے علاوہ بیعت شرعی نبی کے ہاتھ پر اور بیعت سیاسی خلیفہ کے ہاتھ پر نہ اس وقت خلیفہ ہے اور نہ اس وقت جو ہے کوئی نبی ہے اور نہ نبی آنے والا ہے لہذا دونوں بیعتوں کا تصور نہیں ہے دونوں بیعتوں کا تصور نہیں ہے اور یہ جو بیعتیں پیری مریدی کی ہیں یہ بیعت پیری مریدی کی سرہ سر بیدات ہے پیری مریدی کے بیعت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے اور جہاں تک ہاتھ ملانے کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے وقت عورتوں سے مسافہ نہیں کرتے تھے آپ کو طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک برطن میں پانی مگاتے تھے اور برطن میں آپ ہاتھ ڈال دیتے تھے پانی کے اندر اور عورتوں سے کہتے تھے کہ میں نے اس میں ہاتھ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد تم لوگ اس میں ہاتھ ڈال دو بس آپ عورتوں سے مسافہ نہیں کرتے تھے حضرت ومائمہ فرما رہی ہیں کہ وہ عورتیں آئیں انہوں نے کہا بھی کہ اللہ رسول بیعت لیتے وقت مسافہ نہیں کریں گے آپ نے فرمایا میں مسافہ نہیں کرتا عورتوں سے میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا پیروں کو اجادت کیسے مل گئی نبی عورتوں سے مسافہ نہیں کرنا پیروں کو اجازت کیسے مل گئی جو عورتوں سے مسافہ کرے موریدہ بناتے وقت اور دو بحیتوں کے علاوہ تیسری بحیت بدات ہے ایک بحیت شرع جو نبی کے ہاتھ پر اب نبی آنے والا نہیں کوئی ایک بحیت سیاسی جو خلیفہ کے ہاتھ پر تاکہ امت کا شیر آدھا منتشر نہ ہو یہ خلیفہ بھی نہیں ہے اور یہ جو تیسری بحیت ہے اس تیسری بحیت کا کوئی تصور نہیں ہے پیری موریہ دیت ہے اس کے بعد سورے س HTML شروع ہوتی ہے فرمایا گیا یا ایوال لذینِ آمروا لیمت قولون امالة تفالون ایمن والو وہ بات کیوں کہتے ہیں جو کرتے ہیں یعنی اسلام میں قوالی نہیں بلکہ فعالی کی ضرورت ہے اسلام قوال پسند نہیں کرتا قوال میں بہت دارا بولنے والا اسلام قوال کو نہیں پسند کرتا فعال کو پسند کرتا اسلام کو قوالی کی نہیں فعالی کی ضرورت ہے وہ بات کیوں کہتے جو کرتے نہیں اس کے بعد سورہ جمعہ میں ایک بڑی عجیب و غریب بات کہے گی اور اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو مسلمان اس مرض میں مقتلع ہیں فرمایا گیا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا الْتَوْرَاتَ وَثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوا هَكَ مَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَ بِيسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ کتنی بڑی بات کہی گئے کہ یہ جن کو تہرات دی گئی تھی مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا الْتَوْرَاتَ یہ لوگ جن کو تہرات دی گئی کہ ان کی مثال جانتے ہیں کیسی ہے تہرات دیے جانے کے بعد بھی انہوں نے تہرات کے اوپر عمل نہیں کیا احکان کو اوپر عمل نہیں کیا تو ان کی مثال گدھے کیسے ہو گئی کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَ جیسے کوئی گدھا ہو اس کے اوپر کتابوں کا پورا بوجھ لات دیا گیا اب گدھے کو کیا معلوم کہ میری پیٹ کے اوپر کتابیں لگی ہوئے ہیں ان میں کتنی قیمتی باتیں لکھی ہوئے ہیں یا لکڑی کے گٹھا رکھے ہوئے ہیں اس گدھے کو کیا معلوم ایسے ہی جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی تہرات دی گئی تھی ان لوگوں نے کتاب تو لے لی لیکن کتاب کے احکام کو اوپر عمل نہیں کیا ذرا غور فرمائیں وہ لوگ کتاب لینے کے بعد کتاب کے احکام کے اوپر عمل نہیں کر رہے تھے تو ان کو کہا گیا یہ گدھے ہیں اور اس کے بعد کہا گیا برے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تقزیب کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پانے کے بعد اگر کوئی قرآن حکیم کو آوائد کرے قرآن حکیم کے احکام پر نہ چلے تو یہ تقزیب آیات کے مرادی فہے ہیں گویا تمام آیات کو جھٹلا رہا ہے وہ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن حکیم کے احکام کے اوپر عمل نہیں کرتے اب بتائی عذاب نازل نہیں ہوگا اور قیامت کے دن تو سب سے پہلے یہی مقدمہ دائر ہوگا وَقَالَ الرَّسُولِ يَا رَبِّ إِنَّكُمِ اتَّقَدُوا حَدَ الْقُرْآنَ مَحْجُورَ رسول مقدمہ دائر کریں گے کہا رب کی بارگاہ میں کس کے خلاف؟ امتیوں کے خلاف کہ اے میرے رب میری قوم نے میری امت نے اس قرآن کو ان کو دیا گیا تھا انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا مقدمہ دائر کرنے والے نبی اور مقدمہ دائر ہونا اللہ کی بارگاہ میں کس کے خلاف؟ امتیوں کے خلاف جنہیں قرآن دیا گیا اور انہوں نے قرآن کو اوپر عمل نہیں کیا ان کی مثال اس گدھے کسی ہوگئی جس کے اوپر کتابیں لگی ہوئے گدھے کو کیا معلوم کہ میرے اوپر کتابیں لگی ہوئے اس کے اندر کتنی قیمتی باتیں اور میرے اوپر لکڑی لگی ہوئے کیا چیز لگی ہوئے معلوم نہیں بعد لوگ جمعہ کے دن چھٹی ضروری سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن چھٹی رکھو سواب کا کام ہے سواب بہت کچھ نہیں ملتا فَإِذَا قُزِيَتِي صَلَاةِ فَانْتَشِرُ فِلَرْ جیسے ہی نماز ختم ہو جائے روزی حاصل کرنے کے لئے زمین میں دور پڑھو یہ نماز کا پہنے ہو جانے کے بعد روزی کے لئے دور پڑھو یہ بات بتا رہا ہے کہ جمعہ کے دن دکانیں بند کرنا یہ شرعی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی آدمی چاہے تو کھولے اور چاہے تو بند رکھے اگر آدمی اس وجہ سے بند کرتا ہے کہ جمعہ کے دن دکان بند کرنے سے سلام ملتا ہے تو عیسیٰ آتِ کریمہ کی خلاف ورزی کرتا ہے فَإِذَا قُزِيَتِي صَلَاةِ فَانْتَشِرُ فِلَاؤ جب جمعہ کی ازان دی جائے تو اے ایمان والوں سب کے ساتھ دور پر ایمان والوں میں شہر والے بھی ہیں گاؤں والے بعض لوگ کہتے ہیں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا یہ یایو اللہ بین آمنو گویا کہ گاؤں والے ایمان والے نہیں ہیں کیا یایو اللہ بین آمنو اذا نودی علی صلات نیوم الجمہ فَسْعَوْ إِلَا ذِكْرِ اللَّهِ فَسْعَوْ إِلَا ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کے لئے دور پڑھو دور پڑھو کا مطلب کیا بلکہ جیسے ہی ازان ہو تیسے دکانوں کے شدر گرہ دو یہ مطلب ہے دور کرانے کا مطلب وہ نہیں ہے فَسْعَوْ إِلَا ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کے لئے دور پڑھو وَذَرُ الْبَعِ خَرِدُ وَفْرُخْتُ چھوڑ دو اگر اس وقت کوئی خرید و فرُخْت کرتا ہے تو اس وقت کی خرید و فرُخْت حرام ہے ادان ہوگئی کوئی خرید و فرُخْت کر رہا ہے جائز خرید و فرُخْت کر رہا ہے صحیح بھندہ کر رہا ہے لیکن حرام ہو بہتر اُلْبَعِ اس لئے کہ قرآن کے آیت کے خلاف ہے اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے گریب ہی بہت بری بلا ہوتی ہے نہیں صحابے کرام بیٹے ہوئے جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اچانک کسی نے آواز لگا یا رے قافلہ آگیا ہے غلالدہ ہوا اب غلالدہ سارے لوگ جمعہ میں سے نکل کر کے بھاگ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا خطبہ دیتے کھڑے رہے ہیں بری بات یہاں کہی جا رہی ہے بَإِذَارَاُ تِجَارَةً أَوْلَحَوَنٍ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَقُوا كَا قَعِمَا سارے کے سارے وہ تجارتی قابلے کی طرف بھاگ گئے نبی کو تنہا چھوڑ دیا کھڑے ہو کر کے یا پتا چلا خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے وَتَرَقُوا كَا قَعِمَا آپ کو کھڑا چھوڑ دیا اس کا مطلب جمعہ کا خطبہ کھڑا ہو کر دینا چاہیے اللہ ایک عذر شریح ایک بادشاہ میرا خیال ہے کہ کوئی عباسی خلیفہ ہے وہ عید کا خطبہ بیٹھ کر دے رہا تھا اس میں ایک صحابی موجود تھے بخاری کی روایت ہے فوراں بول پڑے اُنظرُ الٰہ حاضر خبیف یختبُ قائمن یختبُ قائدن ارے اس خبیس کو دیکھو بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے اللہ اکبر کیسے صحابتِ بادشاہ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے اللہ کے رسول نے اللہ اور اس کے رسول کے ایسی محبت ان کے دلوں میں بھر دی تھی اللہ نے اپنی محبت ان کے دلوں میں اس طرح دی تھی کہ سامنے بادشاہ کھڑا ہوا ہے بادشاہ کو کچھ کہنا اپنی گردن نپوانے کے مرادی تھا لیکن کہہ رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں انظرُ الٰہ حاضر خبیث اس خبیث کو درہ بخاری کی روائد ہے یہ انظرُ الٰہ حاضر خبیث یختبُ قائدن درہ اس خبیث کو دیکھو کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ وہ بیٹھ کر دے رہا تھا خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے خلاف کر رہا تھا ناٹ دے ہونا ایک بات اور قابلِ غور ہے کہ صرف انہوں نے یہی نہیں کہا دیکھو یہ آدمی بیٹھ کر کے خطبہ دے رہا ہے بلکہ سنت کی خلاف وردی کرنے پر گالی بھی دی اس کو یہ کریخے کی گالی ہے یہ انظرُ الٰہ حاضر خبیث اس گندے کو دیکھو خبیث کو دیکھو اس کا مطلب سنت کی خلاف وردی کرنے والا گالیوں کا بستخدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے سنت کے خلاف کر رہا ہے ایسے ہی ہوا ابن ماجہ کی روایتہ پہلی چپٹر کے اندر ہے بابو اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو یعنی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے آنے سے مت روکو تو ان کے ایک بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے وہ کہنے لگے ہم روکیں گے ہم روکیں گے تو حضرت عبداللہ ابن عمر بولے احدیس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتا تقول انہ لنم نوہنہ ارے میں حدیث رسول بہن کر رہا تو کہہ رہا تو روکے گا کہ رہے بہت دنوں تک ان سے بات نہیں کیا ایک روایت کے اندر ہے کہ جب تک زندہ رہے اس سے بات نہیں کیا جبکہ ایک مومن دوسرے مومن سے تین دن سے زیادہ بات نہیں بند کر سکتا لیکن حدیث کی خلاف ارضی کرنے پر کہتے ہیں کہ زندگی بر اس سے نہیں بولے اس کے لئے کہ سنت کی خلاف ارضی کرنے پر احکام بدل جائے کرتے ہیں دیکھیں زندگی بر اس سے نہیں بولے کتنے لوگ ہیں جو سنت کی خلاف ارضی کر رہے ہیں اور ان کو بولنے کے لئے کوئی تیار نہیں یہ سور جمعہ تھی اور اس کے بعد سور تغابن تغابن کا مطلب ہوتا ہے ہار جیت مقاتل بن حیان نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہا کہ اس سے بڑی ہار جیت کیا ہوگی کہ ایک گروہ جہنم میں چلا جائے ہمیشہ کیلئے اور ایک گروہ چلا جائے ہمیشہ کیلئے جنت کی اندر اس سے بڑی ہار جیت کیا ہو سکتی ہے ہمیشہ کیلئے کامیاب اور ہمیشہ کیلئے ناکام اس سے بڑی ہار جیت کیا ہو سکتی ہے یہاں کوئی ہار گیا تو دوبارہ جیت بھی سکتا ہے یہاں کوئی جیت گیا تو دوبارہ ہار بھی سکتا ہے لیکن وہ ہار جیت ایسی ہوگی فائنل ہوگی جو ہار گیا سو ہار گیا جو جیت گیا سو جیت گیا جو ہار گیا وہ جہنم میں گیا اور جو جیت گیا وہ جنت کے اندر گیا اسی وجہ سے اس سورہ کریمہ کا نام تغابن رکھا گیا ہاں اور قیامت کا ایک نام ہے یوم التغابن ہار جیت کا دن اس کے اندر جو ہار گیا وہ ہار گیا ہمیشہ کے لئے اور جو جیت گیا وہ ہمیشہ کے لئے جیت گیا سورہ کریمہ کا نام ہے تغابن اور قیامت کا ایک نام ہے یوم التغابن اس کے بعد فرمایا گیا اے ایمان والو بے شک تمہاری بیویاں تمہارے اولاد تمہارے دشمن ہیں اچھا بیویاں تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں یہ تو حدیث سے ظاہر ہے اور اولاد یہ اولاد کی بہت بڑی نعمت ورنہ انبیاء اکرام اولاد کی تمنہ کیوں کرتے اس کا مطلب بیویاں اللہ کی نعمت اور اولاد اللہ کی نعمت یہاں تو کارت تمہارے دشمن ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اولاد مجبور کرے اپنے باپ کو کہ وہ حلاب و حرام کی تمیز بھلا دے جو بیوی سٹینڈرڈ آف لائف اور میاری زندگی بلند کرنے کے لئے اپنے شوہر کو اوپر زور ڈالے کہ وہ حرام تمائی لائے ہم لوگوں کا میاری زندگی بلند ہو حلال حرام کی تمیز نہ کرے تو ایسی اولاد اور ایسی بیویا خود اس کے لئے دشمن ہے ایسی عورتوں اور ایسے بچوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں لیکن جو عورتیں اپنے شوہر کی نیکیوں کے اوپر معاملت کریں ان کی مدد کریں وہ اس سے مستثنہ ہے ایکسپشن ان کا ایسے اور جو اولاد اپنے باپ کی نیکیوں کے اوپر معاملت کریں ہندات کریں ایسی اولاد اس سے مستثنہ ہے اس کا ایکسپشن ہے اس سے اس کے بعد فرمایا گا ماہ اصابہ میں مصیبتین اللہ بیدن اللہ دمین میں جو بھی مصیبت آتی ہے کسی انسان کے اوپر جتنی بھی مصیبت آتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے عامال کا نتیجہ ہے گناہ کرتا ہے آدمی تو مسیبت آتی ہے آدمی گناہ کرتا ہے تو مسیبت آتی ہے انسان کی شامتِ عامال کا نتیجہ ہوتی ہے ایک مسیبت اور دوسری ہوتی ہے آزمائش کے لیے کہ ہم بندے کو دیکھیں کہ اپنے دعوی ایمان میں کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے اور تیسرے مسیبت جب آتی ہے تو انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اگر اس کے اوپر صبر کرے تو یعنی گویا کہ یہ تین طریقے کی مسیبت ہوتی اور کیسے پتا چلے کہ یہ مسیبت عذاب ہے یا آزمائش ہے اگر مسیبت نازل ہونے کے بعد آدمی گناہوں میں ملوث رہے تو سمجھو یہ اس کے اوپر آدھا ہوگا ہے اور مسیبت نازل ہونے کے بعد پلٹ پڑے اللہ کی طرح تو سمجھو یہ اس کے لیے آزمائش تھی پتہ لگانے کا سب سے بہترین طریقہ کہ یہ مسیبت جو آئی یہ مسیبت آزمائش تھی یعادات تھی پتہ لگایا جا سکتا ہے اگر گناہوں میں انہماد بڑھ گیا ہے گناہوں کے راستے پر چلتا چلا جا رہا ہے تو سمجھو یعادات ہے اس کے اوپر اور اگر گناہوں کے راستے سے پلٹ پڑا تو سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اس کے درجات بلند ہونے والے اس کے بعد سورة طلاق شروع ہوتی ہے سورة طلاق کے اندر یہ فرمایا گیا یا یوہن نبی اذا طلقتم النساء آج یہ ہمارے سماج کا سب سے بڑا سلکتا ہوا مسئلہ ہے ایک برنی توپک ہے ایک آدمی جذبات میں آ کر کے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں بول دیتا ہے میں نے طلاق دیا میں نے طلاق دیا میں نے طلاق دیا یوں بول دیا طلاق طلاق تو یہ طلاق 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 یہ تین گولیاں اس نے داگ دی تو تین گولیاں داگنے کے وجہ سے بولتا ہے کہ اب یہ عورت ہمیشہ کے لئے اس کی نکاح سے نکل گئی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاق کے ایک مجلس کی ایک مانی جاتی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تین طلاق کے ایک مجلس کی ایک مانی جاتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت کے اندر تین طلاق کے ایک مجلس کی ایک مانی جاتی تھی جب طلاق کسرس سے ہونے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تعذیری قانون تاکہ لوگ سنت کی طرف پلٹیں مقصد ان کا اچھا تھا سنت کی طرف لوگ پلٹیں زیادہ طلاق مت دیں اور اس طریقے کی حرکت نہ کریں خلاف سنت اس وجہ سے انہوں نے تازیری قانون اور تازیری قانون وقتی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قانون تو عبدی ہے حضرت عمر نے کیا بھی ہوگا تو وقتی ہے اب اس وقتی قانون کو ہمیشہ کے لئے نافذ کر دینا اور حلالے کی بیدات کو اور حلالے کی کبھی ہی رسم کو جاری کرنا انتہائی درجے کی بدبختی اور انتہائی درجے کی خلافت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سرات کے ساتھ موجود ہے کہ روکانہ ابن یزید انہیں اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دی بہت غمگین ہوئے اور آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی ہے آپ نے ان سے کلیریفیکیشن چاہا کہا کہ کیسے طلاق دی ہے تم نے کلیریفائی کر اس کو انہوں نے کہا کہ لگتال لگتو صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو تین طلاق دے دی آپ نے پھر کہا قالا فقالا فی مجلس واحد ایک مجلس واحد آپ نے فرمایا ایک مجلس میں تین طلاق قالا نام ایک مجلس میں تین طلاق بڑھو قالا فاینما یہ تلک واحد ہے ایک تو ایک ہی ہوئی نا یہ تین طلاق ایک مجلس کے ایک ہی ہوئی یہ سریح روایت موجود ہے مسلم احمد کی فرجہ انشید اگر چاہتا تو بیوی کو لوٹا لے حلالیں کی ضرورت نہیں ہے قالا فراجہ ابھی کہتا لوٹا لیا انہوں نے اللہ اکبر آج اس مسئلے کے اندر پوری دنیا اسلام کو پورا بھلا کرے کہ اسلام دین فطرت نہیں ہے جذبات میں آ کر کے اپنی بیوی کو اس نے جو ہے طلاق 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 بول دیا نکل گئی یہ تو دین فطرت ہوئی نہیں سکتا بلکہ سوچنے کا سمجھنے کا موقع دینا چاہیے آدمی کو اور جو مذہب سوچنے سمجھنے کا موقع نہ دے وہ دین فطرت نہیں ہو سکتا ایک مرتبہ جذبات میں بول دیا طلاق طلاق اب سوچنے کا موقع نہیں ہے یہ دین فطرت نہیں ہو سکتا اور پوری دنیا کے لوگ لانتان کر رہے ہیں یہ اسلام کو پر لانتان نہیں ہے بلکہ یہ جو موقع رکھے ہوئے ہیں بنایا ہوا موقع یہ بنایا ہوا اسٹینڈ اس کے اوپر اعتراض ہے اسلام کو اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا اسلام تو یہ بولتا کہ ایک مجلس کے تین طلاق ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے اس کے بعد سورہ تحریم شروع ہوتی ہے سورہ تحریم کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر ڈانٹ پڑی اے نبی وہ چیز کیوں حرام کرتے ہو اپنے اوپر جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کر دیا کیا تم اپنی بیوی کی خوشی چاہتے ہو اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ حلت اور حرمت کا مالک اللہ ہے جس چیز کو حلال کرے وہ حلال جس چیز کو حرام کرے یہاں تک کہ اگر نبی کو اجازت دے حلت اور حرمت کی تو نبی بھی حلال حرام نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے کسی چیز کو اگر حرام کر دیا ہے تو نبی اس کو حلال نہیں کر سکتا کسی چیز کو حلال کر دے تو نبی اس کو حرام نہیں کر سکتا شاید حلال ہے نبی نے اپنے اوپر حرام کرتے تو ڈانٹ پڑی یہ غلط ہے یہ ہے اے نبی وہ چیز کیوں اپنے اوپر حرام کرتے جو ہم نے تمہارے لئے حلال کر دیا ہے بیوئے کے خوشے میں اس کے بعد کہا گیا کہ اے ایمان والو توبے نسوہ کرو یہ توبے نسوہ کیا ہوتا ہے توبے نسوہ کیا ہوتا ہے نسحہ کا مطلب ہوتا ہے کپڑا تھا کپڑا یہ پھٹ گیا یہ کپڑا تھا کپڑا پھٹ گیا اب نسحہ کا مطلب ہوتا ہے اس کپڑے کو سل دینا اور ایسا سل دینا کی پتا نہ چلے کی پھٹا تھا اس کو کہتے ہیں نسحہ نسحہ کا مطلب پھٹے ہوئے کپڑے کو اس طرح سل دینا کی پتا نہ چلے کی کدھر پھٹا تھا اس کو کہتے ہیں نسحہ ایسے ہی جب آدمی نے گناہ کیا تو اس کے ایمان کا کپڑا پھٹ گیا ایسا ہے اب توبہ کے وریئے اس کی سلائی ایسی ہو جاتی ہے کہ پتا نہیں چلتا ہے کہ پھٹا کی در سے تھا یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے توبہ کے ساتھ نسحہ کی قید لگائی ایسی توبہ کو جو نسحہ ہو یعنی خالص توبہ ہو اور نسحہ اس وجہ سے لائے گیا کہ آدمی جب برا کام کرتا ہے تو اس کے ایمان کا کپڑا پھٹ جاتا ہے اور توبہ جب کرتا ہے تو توبہ کے وریئے اس کپڑے کی سلائی ہو جاتی ہے یہ رات ٹیسو پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک مل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ